موسیقی اور اپنی رائے چینل کی جو پوری ٹیم ہے میں ان کا بھی شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے بندہ اینہ چیز کو موقع دیا ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ مطلب کہ آپ لوگوں کی جو ہے نا وہ یوں کہہ لیں کہ گرومنگ کے لیے ہے آج کے اس ٹاپک کا یہ جو آج سیشن ریکارڈ کیا جا رہا ہے اس کا مقصد یہ تھا کہ آپ لوگوں کے لیے کچھ آسانی پیدا کی جائے تو انشاءاللہ چند ایک باتیں ہوں گی دہان سے سنیے گا کچھ میرا تھوڑا سا مجھے تو موسیقی لوگ جانتے ہیں اور جنہیں نہیں پتا میں تھوڑا بہت اپنا انٹرڈکشن بھی کروا دوں گا تو ابھی جو ہے نا ہماری آج کی ویڈیو کو ریکارڈ کرنے کا جو پرپس ہے وہ علی بھائی آپ سے شیئر کریں گے ابھی آپ ان کی زبانی سنیں گے جی سر اچھا یہ بتائیں کہ آپ نے تعلیمی کریئر جو ہے وہ کدھر سے سٹارٹ کیا جی بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے میں الحمدللہ اپنے آپ کو ایک سکولر کے طور پر ایک طالب علم کے طور پر لیتا ہوں علی بھائی مجھے ایڈیوکیشن ڈیپارٹمنٹ کے اندر میں نے میرا میٹرک ہے دو ہزار آٹھ کا یہ میں نے میٹرک کیا تھا دو ہائی سکول کیونکہ میں اسی علاقے کا رائشی ہوں وہاں سے میں نے پڑھا اور اللہ کا شکر ہے کہ مطلب ہماری جو وہ پلے گروپ ہوتا ہے وہاں سے لے کے میڈل تک مجھے پڑھنے کا کوئی ذوق نہیں تھا بقاعدہ طور پر میں ان طالب علم میں شمار ہوتا تھا جو پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوئے ٹھیک ہے اور میرے جو ٹیچر تھے وہ بھی مجھ سے بڑا تنگ تھے کہ یار یہ وہ بندہ ہے جو پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہو اور اب ہمیں اسے پڑھانا پڑھ رہے ہیں تو خیر یہ ان کی رائے تھی ان کے کمپلیمنٹ تھے میرے بارے میں میں آج بھی بڑا احترام کرتا ہوں ان باتوں کا ہر وہ چیز ہر وہ بات جو مجھے چیلنج کرتی ہے نا سر میں پھر اس چیلنج کو لیتا ہوں تو میرے ٹیچر کے بیان تھے کچھ ٹیچر کے کہ سر یہ تو بندہ پڑھنے کے لیے پیدا نہیں ہوا گھر بھی کمپلین گئی وغیرہ وغیرہ خیر پلے گروپ سے آگے چلتے گے چلتے گے خیر وقت آیا ادھر ادھر دائم ہیں لوکل پرائیویٹ سکولز یہ جو مطلب کہ یوں کہہ لیں کہ پرائیویٹ ڈھابے ایڈوکیشنل پرائیویٹ ڈھابے یہاں سے پڑھنے کے اتفاق ہوا اور پھر ہوتا کہ دو ہی سکول تک اپنی رسائی ہوتی ہے وہاں سے اللہ نے میٹرک کروا دیا اس کے بعد پھر آگے ایک کالیج ہوا کرتا تھا کسی دور میں حافظ بات کے اندر اس کا نام تھا سرسگید سکولر کالیج پہلے میں نے ایڈمیشن لیا پاک امریکن کالیج آیا تھا یہاں پہ آج یہ ریٹر سکول والی بیلڈنگ ہیں یہاں سے میں نے ایف ایسی میں ایڈمیشن لیا تو وہ کرنی ایسی ہوئی کہ وہ کالیج بند ہو گیا برکت اتنی تھی اپنی جو ہے نا وہ یا وہ سہم گیا یا میں سہم گیا کچھ بھی ہوا اور پھر آگے پھر ساتھ ہی آگے کالیج بنتا ہے گرجہ موڑ کے اندر سرسگید سکولر کالیج وہاں سے سر مجھے اتفاق ہوا انٹر کرنے کا تھوڑی دیر تک میں نے وہاں پہ بی اے کی بھی اکیڈمی رکھی اور پھر اس کے بعد اللہ نے بی اے بھی کروا دیا انٹر بھی ہو گیا بیچلر بھی ہو گیا پھر آگے ایم ایردو میں میں نے ایم ای انگلیش میں میں نے ایڈمیشن لیا امران خالی صاحب کے پاس بھی میں گیا تھا امران حبیب صاحب کے پاس بھی میں گیا تھا تو میری کیوں کہ اتنی یوں کہہ لیں کہ شاید منٹل لیول اتنا نہیں تھا کہ میں ہم انگلیش نہ کر پایا تو میں نے پھر کہا کہ چلیں وہ کر لیتے ہیں جہاں ہم کر پاتے ہیں تو پھر علی بھائی میں نے پنجاب یونیورسٹری سے ایم ایردو کیا پھر میں نے سوچا کہ یار ساتھ میں میں جو ایڈوکیشن ڈیپارٹمنٹ تھا پرائیویٹ سکول ان میں میں آ چکا تھا اس کے بعد پھر مجھے اتفاق ہوا میں نے کہا کہ یار تھوڑا سا مزید پڑھ لیں میں نے بی ایٹ کر لیا پھر دل کیا کچھ اور کر لیں پھر میں نے ایم ایسلامیات کر لیا پنجاب یونیورسٹری سے پھر میں نے سوچا کہ یار کچھ اور کرنا چاہیے پھر میں نے کیا کیا اسی ریشن کے اندر میں نے شادی بھی کروا لی اصل کام جو تھا وہ کرنے والا یہ بھی تھا پھر مجھے لگا کہ یار شادی بھی ہو گیا کچھ اور کر لیں تو پھر میں نے بعد میں ایمی ایجوگیشن بھی کر لیا تو یہ میرا تھوڑا سا سفر ہے اور آج الحمدللہ میں اپنے دارے پروفیسر کالج کے اندر ایز آر ڈریکٹر یہاں پہ کام کر رہا ہوں اور مالک نے بہت عزتوں سے نوازا ہے وہ تمام لوگ جو مجھے چاہتے ہیں میرے ویلویشر ہیں میری دعا ہے میں دونوں ہاتھ اٹھا کے دعا کرتا ہوں مالک میرے ہر جانے والے کا بھلا فرما اور جو مجھے نہیں چاہتا اس کا زیادہ بھلا فرما تو یہ سر میرا تھوڑا سا انٹرڈکشن تھا باقی بات کرتے ہیں اچھا سر یہ بتائیں کہ ٹیچنگ کے شعبے میں آنے کا کیسے اتفاق ہوا یہ انٹریسٹنگ کوئیشن ہے ہمارے فیصلے ہمارا مستقبل ہوتے ہیں اور فیصلے ہی ہمیں جو ہے نا وہ مطلب باز کا یوں کہہ لیں ڈرائمینگ فورس ہوتے ہیں ہمارے تو یہ جب میں نے دو ہزار آٹھ میں میرا میٹرک ہوا تو خیر تب تک تو میں اچھا خاصا موٹیویٹ ہو چکا تھا اپنے ٹیچرز کی وجہ سے میرا ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ کے اندر ٹیچنگ کے اندر آنا علی بھائی کوئی یوں کہہ لیں کہ میں ایک اتفاق کیا ٹیچر تھا ایک ہوتا ہے بائی چوائس ایک ہوتا ہے بائی چینس اچھا آپ بائی چوائس بائی چینس میں اگر دیکھیں تو میں تھا بائی چینس اچانک اتفاق کا نہ آیا تھا ہمارے علاقے میں ایک سکول تھا پیرہ گون اقبال پبلک سکول اس کی مین برانچ تھی مدرہ والا روڈ پہ اور سیکنڈ برانچ اس کی تھی یہ ڈی پی ای سکول کے سامنے تو یہ دو ہزار دس کی بات ہے جب میری پہلی وہاں پہ کلاس تھی تو یہ تھا کہ پروپر گائیڈ لائن نہیں تھی ٹھیک ہے اب ادھر سے فیصلہ کیا جا رہا ہے میں نے آئیس ٹی ایس کرنا ہے پھر میں نے ایفیسی کرنی ہے جب یہ ابھی فیصلہ پینڈنگ میں ہی تھا تو جہاں سے کرنی تھی وہ دارہ باند ہو گیا ٹھیک ہے نا میں نے ریورس پھر کیا اور میں واپس گیا وہاں پہ میں نے جا کے جناب ٹیچنگ چرو کر دی یہ دو ہزار دس کا سفر دو ہزار بائیس کا اینڈ ہونے والا ہے مختلف سکولز میں مختلف اکیڈمیز میں مختلف کالجز میں مطلب کافی زیادہ دارہ میں مجھے پڑھانے کے اتفاق ہوا ہے وجہ یہ تھی کہ بولنے کا چسکا شروع سے تھا اور یہ چسکا کہیں اور پورا نہیں ہوتا تھا مجھے پتا ہے کہ پراپر جب میں ٹریننگ ڈپارٹمنٹ کے اندر آیا شہر کے اندر ایک بڑا اچھا دارہ ہے اس کے جو ریکٹر ریکٹر جو کچھ بھی ہیں وہ بہت اچھے انسان ہیں دو ہزار سولہ میں میں نے وہاں پہ پراپر اپنی کالج ٹیچنگ کا آغاز کیا تھا انٹر لیول پہ پڑھانے کا تو وہاں پہ اسمبلی مجھے کروانے کا اتفاق ہوا تو اسمبلی کے اندر میں نے دیکھا یہ لوگ تو میری بات بھی سنتے ہیں واہ واہ بھی کرتے ہیں شروع شروع میں نا یہ داد ہی ہمیں داد ڈرائیونگ فورس ہوتی ہے اور جو صرف داد پہ چلتے ہیں وہ چینج نہیں لاتے کیونکہ انہیں وہ اپنی خوش آمد پوری ہو جاتی ہے تو وہ اسی پہ خوش ہو جاتے ہیں سولہ میں سار میں نے سفر چروع کیا پراپر جو ہے نا وہ یہ سکولنگ چھوڑی میں نے میں کالجز کے اندر چلا گیا وہاں پہ دو ہزار سولہ میں میں نے اسمبلی کے اندر ایک بات کی تھی وہ بات پہ لوگوں نے مجھے بہت اپریشیٹ کیا اب جب انہوں نے مجھے اپریشیٹ کیا سار تو پھر اس بندہ اینا چیز کو پنجاب کے مختلف اضلاع میں ایز اگیسٹ سپیکر سیلف ہیلپ پرسنیلٹی ڈویلکمنٹ زون کے تحت سار مجھے مختلف کمپنیز نے مختلف کالجز نے ایز ایسپیکر بھولایا اور اللہ کا شکر ہے کہ میں وہ جو ویجن لے کے چلا تھا نا سٹارٹ پہ تو تھا کہ خوش آمد ہو تعریف ہو باز پروٹوکول ہو واہ واہ ہو بلے بلے ہو وہ پھر سولہ ستنہ اور اٹھارہ کے اندر یہی پیشن تھا فیک اور اس کے بعد اللہ نے کیا کیا کہ وہ معاملات وہ سوچ بدلی وہ پیار وہ محبت وہ سب کچھ آیا تو پھر سر یہ سیلفی پروگرام میں نے ختم کر دیا تصویر پکچرنگ میں نے ختم کر دی دائیں بائیں لوگوں کی خوش آمد اور یہ وہ ختم پھر لہج میں تھوڑی سی تلقی آگئی کہ میں چینج چاہتا ہوں میں یوت کو چینج کرنا چاہتا ہوں یہاں پہ ٹیچر کے پاس خود ڈریکشن نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے بعد جو ہمیں ڈریکشن دے رہے وہ ڈریکشن لیس ہے جس نے کہیں نہیں جانا وہ جہاں مرضی پہنچے کوئی فرق نہیں پڑتا ٹھیک ہے اور بس یہ چیزیں تھیں جب میں نے دیکھا کہ مجھے وہ پلے گروپ سے میڈل تک جو میرے ٹیچرز کا رول تھا میری لائف کے اندر وہ بڑا پور ہے وہ لوگ دھیڑی باز مزدور لوگ سوچ کے لحاظ سے مزدور کہوں گا ان کے پاس اگر کوئی پراپر ڈریکشن ہوتی تو سر ہم ان سے ڈریکشن گین کرتے اور آج مطلب میٹر کے بعد جو میرے ڈیسیجن تھے وہ میرے ٹیچرز کے ہونے چاہیے تھے اب ہوا یہ کہ ڈریکشن نہیں تھی پھر مار بہت کھائی سبق نہیں یاد ہوتا تھا اس طرح گائیڈ نہیں کیا جاتا تھا مطلب میٹر لیول کوئی تنا ہائی نہیں تھا تو میں نے دیکھا کہ اب اگر مجھے بائی چینس بھی اتفاق ہو گیا نا ٹیچنگ کا میں نے آج تک نہیں مارا کیسے کوئی پچھلے بارہ سال کے عرصے میں کوئی ایک بچہ نہیں کہہ سکتا کہ سار نے ہمیں مارا ہو اور اللہ کا شکر ہے میں نے مارا نہیں ہے لیکن میں نے وہ کام کر دیا جو میں چاہتا تھا اب میرا ٹیچنگ دپارٹمنٹ میں آنے کا آیا تو میں بائی چینس لیکن جب آگے میں نے اپنا جو گول اور ٹارگٹ سیٹ کیا میں نے کہا کہ جتنی محرومیاں جتنا میس گائیڈ جتنا میس بیہیو جتنا میس ٹریٹ میرے ساتھ میرے ٹیچرز نے کیا میں اپنے بچوں کے ساتھ نہیں کروں گا اور جتنے لوگ اس ٹیپارٹمنٹ کا حصہ ہیں میں ان کو انشاءاللہ جگاؤں گا جنجھوڑوں گا اور انہیں بتاؤں گا کہ یار خدا کا واسطہ ہے کہ آپ اگر ٹیچنگ کر رہے ہیں تو آپ کے بچے کی زندگی پہ پوزیٹیو ایمپیکٹ آپ کا ہونا چاہیے تو یہ وہ مقصد تھا اور آج بھی الحمدللہ میں اور میری کلاس مزدور مزاج ٹیچر سے ہٹکے ہوتی ہے اور میں اس بات پہ خوش ہوں کہ الحمدللہ میں اپنی یوت کا جو مجھ سے کنیکٹیڈ ہے نائنٹی نائن پرسنٹ برین واشنگ مانکی کر چکا ہوں اور اللہ کا شکر ہے آج وہ بھی سوسائٹی میں پوزیٹیو روڑ پلے کر رہے ہیں حچہ سر یہ بتائیں کہ آپ کو کب ایسا فیل ہوا کہ آپ لوگوں کو موٹیویٹ کر سکتے ہیں جی سر یہ دو ہزار سولہ کا جو سٹیج تھا مجھے ملا پریئر کرواتے ہوئے وہاں پہ میں نے اپنے مرشد کاسم علی شاہ صاحب اپنے مرشد قبلہ واسف علی واسف صاحب کی بک ریڈنگ کا مجھے شوق تھا شروع سے بھی اور اسی ریڈنگ کی وجہ سے یہ مرشد قبلہ واسف کریم صاحب رحمت اللہ لے قبلہ قاسم علی شاہ صاحب آپ کی یہ موٹیویشن تھی دو ہزار سولہ کے اندر ہی کسی بندے نے مجھے قاسم علی شاہ صاحب کی کتاب دی تھی اور ساتھ ہی جناب اس کے قبلہ مرشد واسف کریم صاحب کی کتاب میرے ہاتھ میں آگئے تو یہ دونوں استاد شاگیت ہیں ان کا محبت کا پیار کے احترام کا رشتہ ہے اب میں نے ان کو پڑھنا شروع کر دیا تو سر میں نے دیکھا کہ یار یہ جو میں سیکھ رہا ہوں نا مجھے لوگوں کو سکھانا چاہیے تو پھر مجھے فیل ہوا کہ یار جو میں جانتا ہوں میں وہ لوگوں کو بتانا شروع کر دوں اور پھر جناب میں نے پراپر وے میں اپنی کتابیں بھی میں نے پانچ سے چھے کتابیں میں نے اپنی مارکیٹ میں مطلب پلے سٹور سے مل سکتی ہیں اویلیبل ہیں پھر یہاں پہ سر جب میں پہنچ جا تو میں نے لوگوں کو جو سیکھا تھا سکھانا شروع کر دی اور اللہ کا شکر ہے کہ کمز کم اور کوئی نہیں میرا ضمیر مطمئن ہے کہ جو میں جانتا تھا میں نے بتا دیا اچھا آپ کس ٹاپک پہ لوگوں کو موٹیویٹ کرتے ہیں جی علی بھائی میرا جو جنرل ٹاپک ہوتا ہے مطلب نو پولیٹیکل ویو پوائنٹس ٹھیک ہے جی جسٹ میں نے بات کرنی ہے سیلف ہیلپ کی کہ آپ اکیلے ہو کے گھر کے حالات ٹھیک نہیں ہے فیملی کے حالات ٹھیک نہیں ہے سید پور ہے ویلت پور ہے ہیلت پور ہے سوشل سرکل پور ہے آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو زیرو سے ہیرو کی طرح بنتے ہیں میں اس پر بات کرتا ہوں اور الحمدللہ بہت سے لوگوں کو ان کے قدموں پر کڑا کی اور اللہ کا شکر ہے آج وہ لوگ اچھا کاثار نہ کر رہے ہیں اچھا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جو بھی کریں نا جو جیسی بات بھی کر دیں جتنی بھی کوشش کریں ان کو یار یہ زندگی میں کچھ بان پہ ان کو کوئی اثر نہیں ہوتا ایسے لوگوں کے بارے میں کیا کہیں سر میں میں نے زندگی میں ایک علی بھائی لیسن لیا ہے لَا تَقْنَا تُمِن رَحْمَتِ اللَّهُ میرا اس آیت پہ ان چند حروف پہ لفظوں پہ میرا بڑا پکا یقین ہے کہ سر دنیا میں سب سے زیادہ جو لچے کا انسان کے اندر ہیں پوری دنیا یہ اپنے برین میں سمو سکتا ہے اب آپ لگے رہیں لگے رہیں لگے رہیں ایک وقت ضرور ایسا آئے گا کہ سر جی پتھر بھی پانی ہو جاتے ہیں جب نظر کامل ہونا پیچھ مرشد کی نگاہ ہو تو آپ کسی کی صلاح کرتے ہیں شروع شروع میں آپ ہر مبلغ کی بات کر لیں سر ہر مبلغ کو شروع میں ہزار میں سے مطلب اگر آپ 999 مرتبہ نہ ملتی ہے ایک سے ہاں ملتی ہے تو میری وہ سوچ ہے کہ میرے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ مجھے پہلے ریجیکٹ کریں گے دن مجھے یہ سیپٹ کریں گے اور ایسا بھی آیا میں نے سگرٹ پینے والوں کو سگرٹ چڑھوا دیا چوروں کی چوریاں چڑھوا دی بد نگاہوں کی بد نگاہی چڑھوا دی بے عدبوں کی بے عدبی چڑھوا دی بد زبانوں کی بد زبانی چڑھوا دی کیا تھا کہ یہ ایک ٹائم میں نہیں ہوا یہ فرسٹ اٹیمپ پہ نہیں ہوا سب سے پہلے مرشد قبلہ فرماتے ہیں کہ جس کو تبلیغ کرنے اس سے تعلق ہونا چاہیے سب سے پہلے میں اچھوں کے ساتھ زیادہ دیر نہیں چلتا یہ شاید میری خامی کہہ لیں یا خوبی کہہ لیں میں بروک سے زیادہ ٹائم دیتا ہوں جب آپ اچھے کے ساتھ رہیں گے تو آپ اچھی کریں گے اچھا سیکھیں گے اب جب آپ نے کسی بندے کو برا کہہ کے برا سمجھ کے مطلب وہ کہ یہ بیڈ پرسن ہے آپ نے چھوڑ دی ہے اس کو تبلیغ کون کرے گا اسے کون سمجھائے گا آپ نے اس کو اس کے حال پر چھوڑ دی ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جو مجھے نہیں سمجھ پاتے میں پہلے ان کی سمجھ لیتا ہوں میں کارڈنگ ٹو نفسیات چلتا ہوں اور اللہ کا شکر ہے آج کے دن تک مجھے ابھی تک ایک ایسا پرسن نہیں ملا جس پہ میں نے کوشش کی ہو اور پھر وہ ویسے کا ویسا رہا ہوں ٹھیک ہے الحمدللہ جس کو بھی چینج کرنے کی کوشش کی اللہ کریم کی غیبی مدد سے وہ بندہ چینج ہوا اچھا سر آپ لوگوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے میں پہلے تولی بھائی کی چینل کے بارے میں بات کروں گا کہ سوسائٹی میں اس طرح کے لوگ کام کرنے والے نہیں ہیں میرے ٹریننگ ریپارٹمنٹ کے جتنے لوگ مجھے سن رہے ہیں اگر آپ ویلنگ ہوں تو میرے علی بھائی اپنی رائے آپ کی رائے یہ چینل ہمارا حافظ بات کا انشاءاللہ میری کوشش ہوگی کہ میں اس کو انٹرنیشنل لیول پہ پہنچا ہوں اور اس میں جتنے بھی ٹرینر دوست عباب اپنے ویوز دینا چاہتے ہیں کائنڈلی آپ آئیں اپنی سکسیس سٹوری سنائیں اور یہ جو سسکتی بلکتی جو عوام ہیں خدارہ ان کے کام ہیں میرا پیغام یہی ہے کہ آج کے ہمارے یہ سیشن کو اس کو ضرور سنیے گا اور اگر کوئی بات اچھی لگے تو اس کو فالو بھی کر لیجئے گا اور چینل لائک بھی کریں اور سبکرائب بھی کریں اور اس مشن میں جو ہم نے شروع کیا ہے ہماری سپورٹ کریں آپ سب کا بہت شکریہ اللہ حافظ جی تو ناظرین اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت دیں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں اور اپنی رائے کا لازمی انسہار کریں بہت شکریہ